اتنی خطرناک سختی ہوتی ہے اس وقت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت کے وقت تین سو ساٹھ رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے آپ غور کریں ایک اگر انگلی توڑ دی جائے تو کیا حال ہوگا تین سو ساٹھ رگوں کو توڑ دیا جاتا ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں موت کے وقت ایسی پیاس لگتی ہے ایسی خطرناک پیاس لگتی ہے کہ اگر سمندر پلا دو تو بھی انسان کی پیاس نہیں بجھتی ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جیسے ہی اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس کی ساری رگیں چٹ چٹ بولتی ہیں اور وہ بندہ اپنی ٹوٹی ہوئی رگوں کو اپنی کانوں سے سنتا ہے اور بولنا چاہتا ہے لوگوں سے بتانا بھی چاہتا ہے لیکن اس کی زبان خاموش کر دی جاتی ہے وہ زبان سے کچھ چاہ کر بھی کچھ نہیں بتا سکتا اور جس وقت اس کو کفن دفن کیا جاتا ہے نہلایا جاتا ہے وہ زبان حال میں کہتا ہے کہے لوگوں جس طرح سے آج میرا نمبر آیا ہے اسی طرح سے تمہارا بھی نمبر آئے گا اور اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس وقت اور جب اس کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی زبان حال میں کہتا ہے کہے لوگوں دیرے دیرے میرے جسم کو ملنا زیادہ میرے جسم کو دباؤ مت ڈالنا کیونکہ میرے رگوں کو میری ایک ایک رگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی روح کا تعلق اس سے ختم ہو جاتا ہے انسان کی روح جب انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو روح نکلتی ہے لیکن اس کا تعلق نہیں ٹوٹتا ہے تعلق باقی رہتا ہے تعلق جسم کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے قیامت تک تعلق قائم رہتا ہے اور جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو واپس ہی کر دیا جاتا ہے تو موت کے وقت کی خطرناک جو سختیاں ہیں اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے نا جس وقت روح نکالی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے انسان جب مرتا ہے برے انسان کی جب روح کو ازرائیل ملک الموت نکالتے ہیں تو ایسے نکالتے ہیں جیسے کہ خاردار کانٹے دار کوئی کانٹے دار خطرناک کوئی پیڑ ہو کوئی ببول وغیرہ ہوتے ہیں نا خاردار ایسے درخت ہو کوئی اور اس کو پر بھیگا ہوا اون ڈالا جائے تو جس طرح سے وہ اون گھسیٹا جائے جس طرح سے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی تین سو ساٹھ ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے ہر انسان کے اوپر یہ وقت آنا ہے ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے لیکن افسوس کہ ہم موت کو بھولائے ہوئیں ایک لمحے کے لئے بھی موت کو یاد نہیں رکھتے آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان کو اکیس یا چوبیس مرتبہ اپنی موت کو دن بھر میں کم سے کم یاد کرنا چاہیے بھئی آئے نہ جانے کتنے آئے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کھربا کھرب آدمی آیا پیدا ہوا موج مستی کی زندگی گزار کے آج قبروں کے اندر سو رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آرام کی زندگی سو رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خطرناک سزائیں بھگت رہے ہیں اور خطرناک سزاؤں میں ملوز ہیں خطرناک ان کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے تو ہم دنیا کے اندر رہنے کے لئے نہیں آئے ہیں محل بنانے مکان بنانے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ راضی ہو گیا تو موت سے اچھا پیغام کوئی نہیں اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے برا میسیج کوئی نہیں ہے